بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نوست روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چکس کو قرآن پاک میرے ذکر اور دعا سے روک رکھے اسے میں مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں اور اللہ کا کلام دوستے کلاموں سے اس طرح افضل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے بحوالہ ترمزی جلدوئم فضائل قرآن حدیث نمبر 837 صفحہ نمبر 235 فضائل صورت الانفطار حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عزت سماعن فطارت پڑے اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسمان کے ہر کترے کے مطابق نیکی لکھے گا آمین سبحان اللہ اور ہر قبر کے برابر نیکی عطا کرے گا سبحان اللہ آمین بحوالہ تفسیر الكشاف بیس بارہ اکیس اللہ اکبر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفطار ترجمہ آیت نمبر ایک تا ساتھ آیت نمبر ایک اذا جب سماء آسمان فطارت پھڑ جائے گا اذا السماء فطارت جب آسمان پھڑ جائے گا آیت نمبر دو و اذا اور جب قواقب تارے انتثرت بکھر جائیں گے و اذا الکواقب انتثرت اور جب تارے بکھر جائیں گے آیت نمبر تین و اذا اور جب بحار سمندر فجرت پھار دیے جائیں گے و اذا البحار فجرت اور جب سمندر پھار دیے جائیں گے آیت نمبر چار و اذا اور جب قبور قبریں بعثرت قرے دی جائیں گی و اذا قبر بعثرت اور جب قبریں قرے دی جائیں گی آیت نمبر پانچ علیمت جان لے گا نفس ہر شخص ما کہ کیا قدمت آگے بھیجا اس نے و اخرت اور کیا پیچھے چھوڑا اس نے علیمت نفس ما قدمت و اخرت جان لے گا ہر شخص کہ کیا آگے بھیجا اس نے اور کیا پیچھے چھوڑا اس نے آیت نمبر چھے یا ایوہا الانسان اے انسان ما آخر کس چیز نے غررکا دھوکا دیا ہے تجھ کو بی ربک تیرے رب کے بارے میں کریم جو بہت کرم کرنے والا ہے اے انسان آخر کے چیز نے دھوکا دیا ہے تجھ کو تیرے رب کے بارے میں جو بہت کرم کرنے والا ہے بے شک آیت نمبر سیون اللذی جس نے خلقکا پیدا کیا تجھے فسواکا پھر نکھ سکھ سے درست کیا فعدا لکھ اور متناسب بنایا تجھے اللذی خلقکا فسواکا فعدا لکھ جس نے پیدا کیا تجھے پھر نکھ سکھ سے درست کیا اور متناسب بنایا تجھے بے شک آیت نمبر ایٹ جیسی بھی شکل و صورت میں شاہ چاہا رکبک جوڑ کر تیار کیا تجھے جیسی بھی شکل و صورت میں چاہا جوڑ کر تیار کیا تجھے آیت نمبر نو کلا ہرگز نہیں بل بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جھٹلاتے ہو تم جزاو سزا کو کلا بل تکذبون بالدین ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جھٹلاتے ہو تم جزاو سزا کو آیت نمبر دس وَإِنَّ حَالَكَ بے شَقْ عَلَيْكُمْ تم پر مقرر ہیں لَحَافِغِينَ نِگرانی کرنے والے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِغِينَ حَالَكَ بے شَقْ تم پر مقرر ہیں نِگرانی کرنے والے آیت نمبر ڈبل وان کراما بہت معزز کاتبین لکھنے والے عمال کے کراما کاتبین بہت معزز لکھنے والے آیت نمبر ڈبل وان یعلمون جانتے ہیں وہ جو کچھ تفعلون کرتے ہو تم جانتے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہو تم آیت نمبر ڈبل وان ہوں گے نعمتوں کی بہشت میں آیت نمبر ڈبل وان فور وَإِنَّ اور بے شک فُنجَار بدکار لوگ لَفِ جَحِيمَ ضرور ہوں گے جہنم میں وَإِنَّ وَإِنَّ الْفُنجَارَ لَفِ جَحِيمَ اور بے شک بدکار لوگ ضرور ہوں گے جہنم میں ات تغفر اللہ دکار لوگ